بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک ایک کچن میں آپ سب کو خوش آمدید سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان مبارک آج ہم بنانے جا رہے ہیں املی کی چٹنی جیسے کہ آپ کو پتا ہے املی کی چٹنی رمضان میں تقریباً ہر چیز میں ہی استعمال ہوتی ہے چاہے وہ فروٹ چاٹ ہو چنہ چاٹ ہو یا دئی بھلے ہو سب سے پہلے ہم نے املی بھگو دینا ہے آدھا کلو املی کا استعمال کیا ہے آپ اپنے حساب سے املی لے لیں اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے ہم نے بھگو کے رکھ دینا ہے تین سے چار گھنٹے کے بعد املی جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے اب ہم اس کو ایک پاول میں سٹین کر لیں گے اور اس کی جو گھٹلیاں ہیں وہ نکال لیں گے اس طریقے سے ہم اس کو سٹین کر کے اس کی گھٹلیاں نکال لیں گے یا اس کو اس کو اچھے طریقے سے ہم دبا کے اس کا پانی جو ہے وہ نکال لیں گے اس طرح جلدی ہو جائے گا آسانی سے ہمارا کام ہو جائے گا اب ہم گھڑ لے لیں گے ساتھ ہم نمک لے لیں گے ادرک پاودر ہم اس میں شامل کریں گے اور کٹی لال میرچ ہم اس میں شامل کریں گے سب سے پہلے ہم نے یہ جو پلپ نکالا ہے اس کو ہم ایک پتیلے میں شامل کریں گے اور اس کو ہم پکا لیں گے کیونکہ ہم نے اس میں پانی شامل کی ہے جتہ ہم نے پانی شامل کی ہے اس کو ہم نے خوش کرنا ہے ساتھ ہم اس میں گھڑ شامل کر دیں گے نمک ادرک پاودر اور اس کو ہم پکا لیں گے اگر آپ چینل پہ نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے پانی جو ہے وہ ابلنا شروع ہو چکا ہے یہ ساتھ ہی ڈرائی بھی ہو جائے گا یہاں پہ اب ہم اس میں مرچیں شامل کریں گے جو ہم نے کٹی لال میرچ لی ہے ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ چٹنی کی شکل میں آ جائے ابھی یہ بلکل پتلا پانی کی طرح ہے بلکل موسیقی موسیقی جتنی ہماری بس تقریباً تیار ہونے والی ہے پانی جو ہے اس کو جوش آ رہا ہے چمچ ہم ساسا چلاتے رہیں گے کیونکہ ہم نے اس میں گھڑ شامل کیا ہے تو گھڑ جو ہے وہ بات میں چپکنا شروع ہو جاتا ہے اب دیکھ سکتے ہیں چٹنی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کا تھنڈا ہونا کا ویٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو جار میں ڈال لیں گے دو سے تین مہینے کے لیے ہم یہ فریج میں رکھ سکتے ہیں ایر ٹیٹ جار میں ڈال کے اب دیکھ سکتے ہیں چٹنی ریڈی ہو چکی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ